اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے چلیں ویورڈز کہانی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم آپ کو اندھے فقیر کی کہانی سنائیں گے قدیم زمانے کی بات ہے کہ ملخراسہ پر بخت شاکی مرانی تھی جو بہت نیک رحمدل اور خدا ترس بادشاہ تھا اسے دنیا کی ہر نعمت اور آسائش حاصل تھی لیکن اس کے باوجود وہ نہائیت سادہ زندگی بسر کرتا تھا بخت شاکے برعکس اس کا وزیر دلاور بہت مقرور اور بطمزاج تھا اس کا تعلق ایک دولت مند اور محزز گھرانے سے تھا عالی حسب و نصب اور دولت کی ریل پھیلنے دلاور خان کا دماغ قراب کر رکھا تھا ان تمام خامیوں کے باوجود اس میں ایک خوبی بھی تھی جو ان تمام خامیوں پر بھاری تھی وہ خوبی یہی تھی کہ وہ حد سے زیادہ اقل مند اور نہائیت قابل تھا اس کی اسی خوبی کی وجہ سے بخت شاہ اسے اس کی بد نزاجی کے باوجود برداشت کر رہا تھا ایک دن کا ذکر ہے بخت شاہ اسی وزیر کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوا ان کے ہمراہ ایک غلام بھی تھا وہ تینوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے جب وہ ایک سہرا سے گزر رہے تھے تو اچانک زبردست طوفان نے انہیں گھیر لیا اور وہ ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے کچھ دیر بعد طوفان تھما تو انہوں نے ایک دوسری کی تلاش شروع کر دی سب سے پہلے غلام نے اپنے سے کچھ فاصلے پر ایک چھومپڑی دیکھی جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائے دیا غلام نے پوچھا ہے اے اندھی کیا اس طرف سے کوئی سوار گزرا ہے اندھے فقیر نے جواب دیا بھائی مجھے تو کسی کی آہٹ سنائی نہیں دی غلام یہ سن کر آگے جل دیا کچھ دیر بعد وزیر دلاور خان ادھر سے گزر ہوا اس نے دیکھا کہ ایک اندھا شخص بیٹھا ہکا پی رہا اس نے اس سے پوچھا وہ فقیر کیا ادھر سے کوئی سوار گزرا ہے فقیر نے کہا ہاں ایک غلام جو گھوڑے پر سوار تھا کچھ دیر پہلے یہاں سے ہو کر آگے گیا ہے دلاور خان بھی اندھے فقیر کا جواب سن کر آگے بھڑ گیا کچھ ہی دیر گزری تھی اتفاق سے بخت شابی وزیر اور غلام کو دھونتا ہوا ادھر آنکلا اس نے جب فقیر کو دیکھا تو اپنے خوڑے سے اتر گا فقیر کے پاس آیا اور بڑے عدف سے پوچھا شاہ صاحب کیا آپ کو معلوم ہے ادھر سے کوئی سوار گزرا ہو اندھے فقیر نے کہا جی جہاں پنا پہلے تو حضور کا غلام ادھر سے گزرا اور اس کے بعد وزیر گیا ہے بخت شاہ یہ سن کر بڑا حیرت انگیز ہوا اور اس نے فقیر سے پوچھا شاہ صاحب آپ تو نابینہ ہیں بھلا آپ کو کیسے معلوم واقع میں بات چاہوں اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا علی جہاں آپ کے غلام نے مجھے اندھا کہا آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا اور حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا لہٰذا کفتگو کے انداز سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کون کیا ہے بخت شاہ اندھے فقیر کی باتوں سے خوش ہوا اور اسے بہت سا انام دے کا رخصت ہوا محل پہنچ کر بادشاہ نے غلام کو فقیر سے بدتمیزی پر سزا دی اور وزیر دلاور خان کو بلا کر اندھے فقیر سے ہونے والے گفتگو سے آگا کیا اور سمجھایا کہ انسان کو اپنے سے کم تر یا چھوٹے سے بھی خوش دلی اور تحصیب سے بات کرنی چاہئے وزیر اپنے رویہ پر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے آئندہ کے لیے اپنی بدنزاجی اور غرور سے توبہ کر لی ناصرین اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو اسے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اگلی سٹوری تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ